جن لوگوں کا یہ پیٹ مٹکے کی طرح باہر نکلا ہوا ہے کمر پہ چربی، ٹاغوں پہ چربی، بازوں پہ چربی، پورے جسم پہ چربی ہی چربی ہے وہ لوگ اس گھریلو ٹوٹکے کو استعمال کریں چند دنوں کے اندر اندر پورے جسم کی چربی پیغل کے باہر نکل جائے گی یہ میرا اپنا پرسنل گھریلو ٹوٹکا ہے جس روٹین کو استعمال کر کے میں نے اپنا وزن کم کیا ہے اگر آپ میری پرانی ویڈیوز دیکھو زیادہ نیچے ساتھ مہینے پیچھے چلے جاؤ تو میرا اسی گلو وزن تھا ٹھیک ہے تو آج جو ہے ماشاءاللہ زیادہ زیادہ 55 یا 54 کجی میرا ویڈ رہا گیا ہے ٹھیک ہے تو آپ سب کے ساتھ جو ہے میں وزن کم کرنے کے لیے ایک ٹوٹکا شیئر کروں گی اور اس کے علاوہ جو ہے ایک نورمل سی سادہ سی روٹین شیئر کروں گی زیادہ ٹائم نہیں ویسٹ کرتے ہیں بڑھتے ہیں ہم آج کے گھریلو ٹوٹکے کی طرف اور ٹوپک کی طرف سب سے پہلے میں آپ سب کے ساتھ ٹوٹکا شیئر کر رہی ہوں جس کو استعمال کرنا تیار کرنا بہت آسان ہے اس کے بعد سٹیپس کو پک کرنا ہوگا آپ کو ٹھیک ہے اس گھریلو ٹوٹکے کو شروعات کے تین دن آپ لوگوں نے استعمال کرنا ہے شروعات کے تین دن استعمال کرنا ہے صرف اور صرف اس کے بعد ہفتے میں صرف اور صرف دو مرتبہ استعمال کرنا ہے صحیح ہو گیا اس کے بعد کیا کرنا ہے تین انگریڈینٹس کی ضرورت ہے نمبر ایک حلدی نمبر دو دارچینی نمبر تین ادرک آپ لوگوں نے صبح ڈیلی نیہارمو جب بھی اس کو تیار کرنا ہے میں نے آپ کو اس کو استعمال کرنے کا بتا دیئے شروعات کے ریگولر تین دن آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے اس کو تیار آپ نے صبح نیہارمو کرنا ہے جب آپ نے کچھ کھایا پیا ہوا نہ ہو آپ نے تقریباً ڈیڑھ کپ پانی کا لینا ہے پتیلی کے اندر ڈال دینا ہے جس کے اندر آپ چائے بناتے ہو اس کے بعد آپ نے اس کے اندر چھوٹا سا دارچینی کا ٹکڑا ڈال دینا ہے 1 inch ادرک کا ٹکڑا کٹ کر کے باریک باریک چاپ کر کے اس کے اندر ڈال دینا ہے اور اتنی سے ہی آپ لوگوں نے حلدی ڈال دینا ہے اتنی سے حلدی آپ لوگوں نے ڈال دینا ہے اس کے بعد چولہون کر دینا ہے جب یہ پانی سارا پک پک تقریباً آدھا کپ رہ جائے گا تب آپ نے چولہ بند کر دینا ہے جب یہ پینے کی قابل ہو جائے مطلب نہ تھنڈا نہ بہت گرم مطلب اتنا گرم بھی نہیں کہ بدن اندر سے جلد کے سوا ہو جائے ایسا نہیں کرنا موں پہ چھالے نکل جائے بس جب آپ کو لگے کہ اب آپ اس کو پی سکتے ہیں اتنا گرم ہے آپ برداشت کر سکتے ہیں آپ کو گلہ یا مونی جلے گا تب آپ نے چولہ تب آپ نے اس کو اٹھا کر پی لینا ہے شروعات کے تین دن استعمال کرنا ہے اس کے بعد ہفتے میں صرف دو مرتبہ استعمال کرنا ہے اس کے بعد جو ہے ایک روٹین اور بہت ہی تیزی سے اپنے پیٹ کو اندر چپکانا چاہتے ہو بہت ہی تیزی سے وزن کم کرنا چاہتے ہو تو اس کے لیے آپ لوگوں نے جناب جو ہے اپنی خوراپ کے اندر برائی فروٹس شامل کر لینا ہے بھونے ہوئے چنے شامل کر لینا ہے بہت بہت زیادہ کونٹیٹی میں اگر آپ کو جسم میں کمزوری رہتی ہے جسم میں تھکان دیتی ہے نیل کا مسئلہ آتا ہے ایکٹیپ فیل نہیں کرتے ہو تو اس کے لیے آپ لوگوں نے جناب جو ہے ڈرائی فروٹس کو اپنی روٹین میں شامل کر لینا ہے ڈائٹنگ بھی آپ لوگوں نے کرنا ہے بھوک کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ لوگوں نے بھونے ہوئے چاہنے ڈرائی فروٹس کھانے ہیں ویڈاوٹ شگر چائے کا ایک کپ ایک یا دو دن میں پی لیا کیجئے گا اور اس کے ساتھ جو ہے آپ لوگوں نے چاوال کولڈ رنگز اس طرح کے جو کھانے وغیرہ ہیں ان کی روٹین سے نکل جائے گا جترہ ہو سکے لائٹ سے لائٹ گزہ آپ لوگوں نے کھانی ہے جیسے کہ دلیا اپنے گھر میں موجود رکھنا ہے جسم میں کمزوری نہ آئے ویکنس نہ آئے اگر ہے تو وہ ختم ہو جائے اس کے لیے آپ لوگوں نے ڈرائی فروٹس کا استعمال فریش فروٹس کا فریش جوز کا بہت زیادہ استعمال کرنا ہے ٹھیک ہے یہ تھی ساری میری روٹین کہ مجھے میں اب بھی بھی اگر آپ کو بتاؤں میں ہفتے میں صرف ایک مرتبہ کھانا کھاتی میں صرف کھانا بلکل بھی نہیں کھاتی ٹھیک ہے فریش جوز ویجیٹیبل جوز پھی لیتی ہوتی ہوں یہاں آملہ ویوے میں رہتے ہیں تو فریش آملہ ملتا ہے فریش آملے کا جوز پھی لیتی ہوتی ہوں گاجر ساری چیزیں بیچ میں ڈال دھول کے تو آپ لوگ بھی جو ہے کوئی بھی فروٹ آپ کے پاس اپیلیبل ہے کوئی بھی ویجیٹیبل آپ کے پاس اپیلیبل ہے ان کا آپ مکس جو ہے ان کو کٹ کے چھوٹے 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 مطلب مکس کٹ کے آپ ان کا جوز بنا کر پی لیا ٹھیک ہے بزن کم کرنے کے لیے سب سے بیسٹ سب سے بیسٹ جو میری روٹین رہی ہے ایک یہ ٹوٹکا رائے ٹھیک ہے سو گیا اور اس کے علاوہ جو ہے میں نے جناب بھونے ہوگے چنے کھائے ہیں اور دلیا جو ہے صبح اور شام میں دلیا کھاتی ہوتی تھی کسی بھی کمپنی کا دلیا آپ لے کر رکھ لیں کسی بھی برینڈ کا کوئی بھی کمپنی کا دلیا آپ لے کر رکھ لیں بس اتنا سا دلیا تیار کر کریں چار سے پہچمچ کھائیں پیئیں اور موج کریں جتنا کھانے سے دور رہو گے اتنا آپ کے لیے بیسٹ اگر آپ کی بوڑی کے اندرے بیڈ پولی سٹول بہت زیادہ ہو گیا تو اس کے لیے سب سے بیسٹ یہ ہے کہ ساتھ میں آپ لوگوں نے نیم گرم پانی کا بھی استعمال کرنا ہے لیور میں پین ہوتی ہے بیڈ پولی سٹول بہت ہو گیا اس سے آپ کی بہت سارے مسئلے حال ہوں گے ٹھیک ہے یہ جتنے بھی میں نے آپ کے ساتھ ویٹ لاؤس کے لیے چیزیں شیئر کیے اگر آپ کھانے کی روٹین سے نکل جاتے ہیں تو ماشاء اللہ سے بڑی بڑی بیماریوں سے بھی آپ دور ہو جائیں گے ٹھیک ہے باکی فیس بک پیچ کو فولو کر لیجئے گا لائک کر لیجئے گا اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریے سمجھ کے سادہ سادہ شیئر کیجئے گا اللہ حافظ